اسرائیل حماس کی انتہین جنگ کے بیچ امید کی کرن ہے اسرائیلی بندکوں کے گھر لوٹنے کی اور غازہ کی عام جنتہ کی سرکشت نکلنے کی پر ورطمان میں سنگھرش کی کیا صورت نظر آتی ہے اور کیا انجام نظر آتا ہے اس یدھ کے لگ بھگ پچاس دن بعد دیکھئے یہ وشیش پیشکش تو بیٹے پچاس دنوں میں غازہ میں موت کا آکڑا چودہ ہزار کو پار کر گیا دس ہزار سے عدیق امارتیں زمین دوز ہو گئی تیتالیس ہزار سے زیادہ گھر مٹی میں مل گئے تین سو سے زیادہ سکول کالیج تباہ ہو گئے پچیس اسپتال دھوست یا بند ہو گئے فلحال جنگ رکی ہے تو غازہ میں مدد کھرکی سروری سامان کی سپلائی بھی تیز ہے پچاس دن بعد یدھ ورام ہوا لیکن اس یدھ ورام کے بعد کیا ہوگا یہ اب بھی بڑا سوال ہے اور اسی سے جڑے ہیں کئی اور سوال چار دن بعد سیز فائر ختم ہوگا یہ اب بھی بڑھے گی کیا سیز فائر کے بعد فائنل جنگ لڑے گا اسرائیل سیز فائر کے بعد دوبارہ شروع ہوئی تو جنگ کب تک چلے گی اسرائیل حماس جنگ کا انت آخر ہے کیا یہ لڑائی اب انتم چڑھنوں میں ہے کیونکہ امریکہ بار بار اسرائیل کو چتابی دے چکا ہے کہ یدی یہ یدھ لمبا چلا تو وہ اسرائیل کے لیے دکھتیں کھڑی کر دے گا امریکہ نے ایک اور بات پشت کیا ہے کہ امریکہ اور ناٹو دیش اسرائیل کی مدد پیسے اور ہتیار سے کریں گے اور اپنا ایک بھی سینک اسرائیل کی دھکتی پہ نہیں بھیجیں گے اسرائیل کی مدد کے لیے اسرائیل اچھی طرح جانتا ہے کہ یدی یہ یدھ لمبا چلا تو اس کے آس پڑوس کے عرب دیش کسی بھی وقت اسرائیل پہ حملہ کر سکتے ہیں اس لیے یہ یدھ کا جیادہ لمبا چلنا اب مشکل ہے ہتھیار ابھی خاموش دھماکوں سے غازہ شانت ہے امریکہ، قطر، اسرائیل کے بیچ روپنیتی کا دور چل رہا ہے سمجھ ہوتے کے چار دن بیتنے کے بعد کیا ہوگا یہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے بینیمین نیتن یاہو نے یدھ کی شروعات سے ہی یہ سپشٹ کر دیا تھا کہ کسی بھی قیمت پر ریایت نہیں برتی جائے گی یدھ ویرام کے سوال سے سیدھا سیدھا انکار انہوں نے کیا پھر ایسا کیا ہوا کہ ستھیتی اس مقام تک پہنچی نیتن یاہو یدھ ویرام کو رازی کیسے ہوئے جبکہ بات بہت پرانی نہیں ہے جب نیتن یاہو نے یدھ ویرام کی بائیڈن تک کی پیشکش تھکرا دی تھی یدھ ویرام کو حماس کے سامنے آتم سمرپن بتانے والے نیتن یاہو آخر کیوں از تھائی سیز فائر کے لیے مان گئے تو کیا یہ یدھ ویرام نیتن یاہو کی کوئی رنیتی ہے کیونکہ چار دن کے یدھ ویرام کے ساتھ ہی اسرائیلی سینہ نے ساری قصر نکال دی لاکھوں شرنارتھی بھاگ کر دکشڑی غازہ کے رفع پہنچے تھے اسرائیل نے وہاں ائر سٹرائک کر کے سو سے زیادہ فلسطینیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اسے کیا مانا جائے یدھ ویرام یا کوئی رنیتی یدھ ویرام کے بیچ اصلی یدھ ال شفا اسپتال کے اندر کاروائی جاری ہے سرنگوں کے اندر اسرائیل کی سینہ ہماس کے نٹورک کو کھنگال رہی ہے اور نشکریے کر رہی ہے دراصل اسرائیل کے اندر بھی نیتن یاہو پر اپنے ناغریکوں کی طرف سے پریجنوں کی رہائی کا لگتار پریشر تھا تو اسرائیل کے لیے اگلے چرنگ کی رنیتی بنانا آسان ہو گیا بندھکوں کی رہائی سے دیش میں لوگوں کیلئے اچھی خبر بندھکوں کے پریجنوں میں ان کی رکشہ کا سندیش دینا یدھ ویرام کا اپیوگ غازہ میں ہماس کے بچے نٹورک کو توڑنے میں لگانا انتر راشتری اسطر پر مانافتہ کے لیے سیز فائر کا سندیش کئی دیشوں کا فوکس اسرائیل پر حملہ نہیں بلکہ ہماس کے پروپگینڈا کے طرف جانے لگا اسرائیل پر بندھکوں کی رہائی کا بڑا دباب تھا بندھک سمجھوتا بسیکلی کتار ایران اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور کچھ یورپین کنٹریز بھی اس میں شامل تھے بیک ڈور چینل سے بہت کچھ ہوا ہے اسرائیل کے اوپر جو پریشر تھا وہ بسیکلی یہی جیسا میں نے پہلے کہا کہ کچھ نردوش اس میں مارے جا رہے تھے ایسی جگہوں پر انہیں بمباری کرنی پڑتی تھی جہاں پہ کی سیویلین پاپلیشن کافی تھی ڈینسٹی بہت ہے گازہ کی پاپلیشن ڈینسٹی بہت ہے تو اس لیے وہ پریشر تھا کہ کیول جو دوشی ہے جن کے بعد اتیار ہیں جنہوں نے یہ ارتیچار کیا ہے جنہوں نے یہ گھنٹ کار کیا ہے انہی پہ اور وہ نہیں ہو پا رہا تھا تو اس لیے ان کے اوپر تھوڑا کسی طرح سے ان کے بندک جلدی سے جلدی واپس آئے جودھ ویرام کے بعد اسرائیل پھر سے جودھ کو نئے سیرے سے اور نئی طاقت کے ساتھ شروع کرنے کے لیے پرتیبت ہے لہٰذا اس جودھ ویرام کو بڑی رنیتی کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے